ویلکم دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے پہلے تو بولیوڈ ایکٹر کے بارے میں جنہوں نے دیر لاکھ لوگوں کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری لی اور لگے ہاتھوں ساڑھے تین سو مائگرینٹس کو گھر پہنچایا وہیں کچھ ایسے لوگ جن کے اوپر اصل ذمہ داری ہے جن کو اصل خیال رکھنا ہے عوام کا لیکن وہ اپنے ٹویٹر سے فرضی خبریں چھلاتے بھی دکھائے دے رہے ہیں دونوں خبروں کو آپ کے سامنے کھولیں گے لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیر آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ ہماری خبروں سے جڑے رہ سکیں پہلی جو خبر جڑی ہے وہ اصل سونو سوت سے ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے آج سے ایک مہینے پہلے دیر لاکھ لوگوں کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری لی تھی اور پچھلی خبر کے مطابق پیتالیس ہزار لوگوں کو وہ کھانا کھلا رہے تھے روز اور دو دن پہلے جو ایک خبر وائرل ہوئی جہاں انہوں نے سالہ تین سو مائیگرینٹس کو گھر پہنچانے میں اپنے پرسنل پیسوں سے ان کو گھر پہنچانے کی مدد کری لیکن وہیں کچھ ایسے منتری ہیں جن کے اوپر ایک ذمہ داری ہے جن کو خیال رکھنا چاہیے لیکن وہ اس وقت بھی پارٹی پولٹکس کرتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں اور لوگوں کے بیچ میں نفرت پھراتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں اصل میں بات کر رہا ہوں بی جی پی کے ایم پی ارجن سنگھ جو کی بنگال کے بی جی پی کے ایم پی ہیں انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے ایک ٹویٹ کیا ہے جو کس فقط سوشل میڈیا پر ایک فوٹو اور ویڈیو دونوں کافی تیزی سے وائرل ہے ان دونوں فوٹوز اور ویڈیوز میں آپ دیکھیں گے کہ شخص کافی بری حالات میں ہے خون ہے خون ہے اور وہ اپنے ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کرتے ہیں جو کہ انہوں نے بنگولی میں لکھا ہے لیکن میں آپ کو اس کا ٹرانسلیشن کر کے بتاؤں گا لکھتے ہیں کب تک ہندووں کے خون سے کھیلا جائے گا دیدی وہ اصل چیف منسٹر محمطہ بینل جی کے اوپر ٹارگٹ کرتے ہوئے بات کر رہے ہیں کہ کب تک ہندووں کے خون سے کھیلا جائے گا دیدی آپ کی اور آپ کی پولٹکس نے مزاگ بنا دیا ہے بنگال کے ہندووں کا صاف طور پر یہ اس ویڈیو کا سنبند تیلی نہیں پاڑا جو بنگال میں کچھ ہفتہ دس دن پہلے جو وہاں پر رائٹس ہوا اس کی اوپر لاد رہے ہیں اور ساری چیزیں وہاں کی چیف منسٹر اور مسلمانوں کے اوپر لاد رہے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ کیسے ہندووں کے اوپر اس وقت ظلم ہو رہا ہے پچھلے خبر ہم نے کم سے کم دو بار اس ویڈیو سے کوریچ کری تھی آپ کے لئے بتایا تھا کہ اصل جو معاملہ شروع ہوا تھا اس کی جو وجہ جو جڑ بنی تھی وہ سوشل میڈیا اور ٹیلیویزن میڈیا کی کچھ خبریں تھی جہاں کچھ ہندو بھائیوں نے مسلمان بھائیوں کو تنس کرنا شروع کیا تھا اس نام سے کہ وہ اصل کرونا ہے کرونا کرونا کر کے ان کو چڑھا رہتے تو چھوٹی موٹی جھڑپ سے وہ جھڑپ اصل رائٹ کی شگل لے لی لیکن پولیس کے بیان کے مطابق وہ سارا پری پلانڈ تھا لیکن اس بار پھر سے ایک کہیں نہ کہیں نفرت پھیلانے کی کوشش کی جائے رہی ہے اور بہت لوگ اس کو فیس بک اور ٹویٹر سے شیئر بھی کر رہے ہیں ایک ٹویٹر ہینڈل لکھتے ہیں آج بنگال میں خون صرف ہندووں کا بہ رہا ہے نریندر موڈی کو ایڈ در ایڈ ٹویٹر پر کر کے کہتے ہیں اب نہیں رہا جا رہا پھر تو سوشل میڈیا کے اور بھی ویب سائٹس ہیں جہاں پر اس فوٹو اور ویڈیو کو ایسا پیش کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ یہ ویڈیو میں جو ہیں وہ ہندو ہیں جن کو خون و خون کر دیا ہے مسلمانوں نے انویسٹگیشن کری تیلینی پاڑا ویس بنگال کولکتا رائٹس ایسے ٹائکس کے ساتھ سرچ کرنے کی کوشش کری فیس بک پہ تو ایک پروفائل سامنے آئی پروفائل کا نام تھا محمد زن نواز محمد زن نواز کے پروفائل میں گئے تو دیکھا وہی فوٹو ان کے ایک پوسٹ میں پایا گیا جو وائرل اس وقت ہو رہا ہے نواز کے ایک فیس بک پروفائل سے کانٹیک کرنے کی کوشش کری آلٹ نے تو انہوں نے اپنے بیانیں بتایا کہ جو شخص اس وقت دکھائی دے رہا ہے جو خون خون ہوا ہوا ہے ان کا نام اصل منظور عالم ہے اور ان کی عمر 38 سال بتائے جا رہی ہے جوٹ میل میں کام کرتے تھے اپنے پریوار کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے تھے اس دن جس دن کچھ روزہ کھول رہے تھے جس دن کچھ لوگ ان کے گھر میں گھوسے ان کو مارا پہلا وار کیا تو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے روک لیا تھا لیکن دوسرے وار میں ان کا سر پھڑ گیا جس کی وجہ سے ان کو ہسپٹل لے کے جائے گیا ان کے سر میں سٹیچز ہوئے اور یہ سارا معاملہ اس وقت مسلمانے کے اوپر پیش آ رہا تھا ویڈیو میں اور بھی لوگ دیکھیں گے جن کو دیکھ کر کے ایسا بیان کرنے کی کوشش کی جارہی تھی کہ ہندووں پر اصل ظلوم ہو رہا ہے لیکن کیونکہ اس آوڈیو میں ویڈیو کی آوڈیو میں ایسا کچھ بھی بیان نہیں ثابت ہوا جس سے لوگ یہ کہہ سکے کہ وہ ہندو ہے کی مسلمان لیکن وہیں انویسٹیگیشن میں پتا چلتا ہے کہ وہ اصل مسلمان تھے جن کا نام منصور عالم ہے ان کے بیٹے کا بھی بیان آیا ہے ان کے بیٹے نے بھی بات کو صاف کیا کہ میرے فادر کی اصل فوٹوز کو کافی جگہ وائرل کی جارہی ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی جارہی ہے کہ وہ اصل ہندو ہیں لیکن انہوں نے اپنے بیان میں اس کو صاف کہا کہ وہ اصل مسلمان ہے اور ان کے بیٹے کا نام بھی فران اکتر ہے تو جن کو اس وقت بڑی ذمہ داری لینی چاہیے ہے دیش کے لیے لوگوں کے لیے اصل وہ ٹویٹر رویٹ کر کے فرضی خبریں شیئر کر رہے ہیں اور وہیں دوسری طرف کچھ ایسے اکٹرز ہیں جو لوگوں کی راستوں پہ اتر کے مدد کر رہے ہیں تو یہ فرضی خبروں کو جتنا ہو سکے روکنے کی کوشش کرو اور رپورٹ کرے کومنٹ کر کے اپنی رائے ضرور بتائیں ملتا ہے آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں